جب معاشرے کے اندر جائے گا تو پریکٹیکل ہونا چاہیے نا مثال کے طور پہ ممبر جو ہے اس کا بھی پاکستان میں ایک بڑا کردار رہا ہے اور وہ بڑا کرٹیسائز بھی ہوتا ہے آپ کے خیال میں سب سے زیادہ جو موثر طریقہ آپ نے محدودی صاحب کا ایگزیبٹ کیا لوگوں تک پیغام پہنچانے کا وہ نظام ہے نظریات ہیں یا ممبر ہے مولانا محدودی نے اپنے لٹریچر کے ذریعے ایک شعور تو یہ دیا کہ جو لوگ پیدائشی طور پر مسلمان تھے جب انہوں نے خطبات پڑھی دینیات پڑھی شہادت حق پڑھی تو وہ بائی چانس کے بجائے بائی چوائیس مسلمان ہوئے ایک بہت ہی اندر سے ایک جذبہ پھوٹتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نمائشی اور آرائشی اسلام کے بجائے ایتھارٹی والے اسلام کا تصور تھی ماذرت نہیں ہے اس میں جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور لہاو کے اندر بیٹھ کے پڑھ کر سر دھنسنا اور کوئی دل کے اندر ایک حرارت پیدا کرنا مقصود نہیں ہے میدانے عمل میں نکلو ممبر کی مدد شامل ہوئی اس میں ممبر کی مدد بھی شامل ہوئی لیکن ممبر جو ہے وہ برسہ برسے اسلام کو دو عصوں میں تقسیم کی ہوئے تھا ایک اسلام وہ تھا کہ جو میری فقہ کے ساتھ کہ وضو کیسے بناتے ہیں اور کیسے نہیں بناتے اور نماز کی کتنی رکھتے ہیں یعنی یہ جو اس طرح کا اسلام تھا یہ مسجد ممبر اور محراب کا اسلام تھا لیکن یہ جو ایتھارٹی والا اسلام تھا یہ برسہ برس کے بعد انہوں نے زندہ کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف دعوت کافی نہیں ہے اسلام کی تنفیز کی جائے اور جاہلیت کو صرف اس کو روکنے کی کوشش کی جائے صرف اس کا انکار نہ کیا جائے بلکہ مضاہمت کی جائے بات بڑی آجزانہ طریقے سے میں ارزہ کر رہا ہوں میں آٹھویں کلاس میں تھا جب مولانا صاحب کی میں نے تفسیر پڑھی تھی قرآن کی اور میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا تھا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں لیکن میں نے اس لیے پڑھی کہ راستے میں ایک شخص کھڑا ہوتا تھا وہ میرے ایک دوست کا والد تھا وہ ہمیں وہ بی پی کا چاکلیٹ دیتا تھا جو کہ میں خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں تھا پھر اس کے بعد انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں پڑھنے لگ گیا ہوں مولانا مجھے آج تک ان کا یاد ہے کہ مولانا کہیں گلتی نہیں کرے اب پدی اور پدی کے شوروے کا ذرا فرق دیکھئے گا وہ اس لیے تاکہ میں ایک تجزیہ کی نظر سے سمجھوں میں نے اس میں حکمت بھی پڑھی میں نے اس میں سائنس بھی پڑھی میں نے اس میں بیالوجی بھی پڑھی لیکن ان تمام چیزوں میں میں نے جو سب سے زیادہ چیز آج تک اس عمر میں یاد رکھی ہے وہ ہے ان کا آسان ترجمہ وہ مشکل بات انہوں نے کہیں نہیں کہی آپ کو نہیں لگتا کہ آج کا استاد جو ہے وہ یہ بات تو کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کی بات کرنی ہے ہم نے اپنی ترجیحات بنانی ہے لیکن اس کے پاس وہ چوکلیٹ دینے کا نہیں ہے اب شکور بھائی لیکن مولانا مودودی نے تو اپنی کتابوں کے اندر بہت سارے چوکلیٹ شامل کی ہوئے اور سچی بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو اس وقت تھوڑا سا درپیش ہے کہ جو زبان و بیان آج سے چالیس سال پہلے کی تھی آج کی زبان ذرا بدل گئی ہے بلکو ٹھیک اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کتابوں کو ٹرمینالوجی کے اعتبار سے کسی درجہ میں تبدیل کریں لیکن جو اصل شاہ جو میرا خیال ہے جس پہ توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو فکر انہوں نے نمائع کی تھی وہ فکر یہ تھی کہ ملت اسلامیہ ایک وجود ہے اور یہ سرنڈر نہیں کرے گا باطل کے سامنے اور اس کے لیے نوجوان وہ ایکراس دی بارڈر جہاں جہاں بھی ہیں وہ اس سے انسپائر ہوں گے وہ ملیشیا میں بھی ہوئے وہ ترکی میں بھی ہوئے وہ میڈل ایسٹ میں بھی ہوئے اور ابھی آپ یہ دیکھئے یہ جو قطر میں فٹبال کا میچ ہوا جی کیا ویسے کیا بال کیا اندر کی جو شوائیں نکلیں بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات سے بلکر کہ مراکش کی ٹیم آ کر سجدہ کرتی ہے بلکر تو ساری دنیا اس کو بلکل اور تیرے دیکھنا شروع کر دیتی ہے یہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ کسی مملکت کے اندر حکومت بننا یا نہ بننا کامیابی یا ناکامی ہے اس سے زیادہ بڑا کرشمہ ہے کہ مسلم اممت کا آج کا نوجوان اپنی آئیڈنٹیٹی رکھتا ہے اور اس آئیڈنٹیٹی میں مودودی کا اقبال کا حسن البنہ کا سید قطب کا اور اس پوری ٹیم کا کمال درجہ کا داخل ہے ان کو پڑھے گا کون آج شاید براہ راست لٹیچر میں پڑھنا ذرا مشکل کام ہے لیکن ان کے مظاہر جو مختلف شکلوں میں سامنے آئیں گے اس کو پڑھنے والے لوگ موجود ہیں اور وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا یہ ایک نیچرل سا فینامینا ہے کہ آپ کا اگر آئیڈیاز اور تصورات موجود ہیں تو نیا آنے والا بندہ اپنی زبان میں اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ وہ فلسفہ مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے ٹھیک عظیم بھائی جو آج کی دنیا ہے جو آج کا نوجوان ہے ظاہر ہے اس کے چیلنجز جو ہیں وہ آپ کے اور میری عمر کے لوگوں کے شاید نہیں تھے لیکن آج کا یہ نوجوان جو ہے وہ ٹیپ پہ پڑھتا ہے وہ انڈرویڈ پہ پڑھتا ہے وہ 360 دیکھتا ہے وہ اس کے انداز بالکل مختلف ہیں اب مجھے جو پیغام ملتا ہے نا مدودی صاحب کا ویسے میں تو مدودی صاحب بھی نہیں کہتا جس طرح میں اقبال صاحب نہیں کبھی کہتا تو مجھے کلاس سے نکال دیا تھا اقبال کو اقبال صاحب کہتے ہوئے کہ اقبال کے ساتھ صاحب لگا کے آپ نے اس کو عام کر دیا تو مولانا کو مولانا اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا ایک مذہبی رنگ ہے ورنہ وہ مدودی کوئی ساتھ کوئی لفظ لگانے سے مدودی کم یا چھوٹا نہیں ہے وہ جو نظام ہے نا کہ یہ صرف بات نماز روز زقاة تک کی نہیں ہے یہ بات جو ہے یہ نظام کو قائم کرنے کی ہے جب تک نظام نہیں قائم ہوگا تب تک تو آپ دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جائیں وہاں پہ نماز کی جگہ موجود ہے اب نماز بھی پڑھیں روزہ بھی رکھیں ہجاب بھی کریں یہ نظام کو قائم کروانا سب سے پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ حضور آپ نے اس ملک میں کروا لیا کیا جب یہاں پہ تجربے نہیں ہو سکتے تو باہر کیسے ہوں گے اور کیوں کر ہوں گے اور اس کا ٹول کیا ہوگا دیکھیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے لیکن پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری فکر ایسی ہوتی ہے کہ جو فوری نتیجہ نہیں دیتی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی نتائج برامت ہوتے ہیں ہمیں یہ یقین ہے پیشلی اس پوری تاریخ کو دیکھیں کہ مولانا مودودی نے جب یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کیمینزم ماسکوں کی سڑکوں پر پناہ نہیں حاصل کرسکے گا اور سرمایہ داری واشنگٹن کے اندر لرزہ برندام ہوگی اور قوم پرستی جا وہ جرمنوں میں اپنا کو ہم نوان نہیں ڈھونڈے گی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے لیکن یہ خواب مولانا مودودی کی زندگی میں پورا ہو گیا یہ غالباً انیس سو آہ سونسٹ پینسٹ کی یہ تقریر ہے سیالکورٹ کے اندر تو بہرحال ہمیں یہ یقین ہے کہ جس طرح سے باقی سارے عزم ناکام ہوتے چلے گئے اور آج پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ اسلام قابل عمل ہے اسلامی بینکنگ فروغ پا رہی ہے اسلامی ایشوز پروان چڑھ رہے ہیں تعلیمی داروں کے اندر قاری اور حفظ قرآن بڑھ رہے ہیں اسلامی سیاست اگرچہ سکر رہی ہے لیکن اسلامی ایشوز پوری دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسلامی سیاست بھی نتیجہ خیز ہو کر رہے گی انشاءاللہ